پرشانت بوشر پہ سپریم کورٹ نے جرمانہ لگایا تھا اس پہ بہت چرچہ ہو چکی ہے سمفاد کی آ چکے ہیں جیسے میں نے کہا مجھے تو اپنے دوست کی بات سب سے سندر لگتی ہے جنہوں نے کہا تھا سولہ آنے سچ بولنے کا سولہ آنے جرمانہ اب یہ آنے کی بات تھوڑا پرانی ہو گئی ہے میں نے بھی کبھی آنے بیوار میں ہوتے نہیں دیکھئے تھے لیکن میرے جمانے میں کم سکم چرچہ چلتی تھی پچاس پیسے کو لوگ اٹھنی بولا کرتے تھے پچیس پیسے کو چوننی بولا کرتے تھے اس لئے چوننی اٹھنی سولہ آنے کی بات ہے سولہ آنے کا مطلب ایک روپیہ تو ایک روپیہ کا مطلب سولہ آنے سچ ہندی کا محابرہ ہے سولہ آنے سچ یعنی کہ جو کہ اکتیس سو پرسنٹ سچ بولے چوبیس کیریٹ جس کو ہنگریزی میں بولا جاتا ہے تو سولہ آنے سچ بولنے کا پرشانت بوشن پہ سولہ آنے جرمانہ لگا ایک روپیہ جس دن سے یہ خبر آئی ہے تمام لوگوں کے من میں یہ ہے کہ بھئی میں اس میں کیسے جوائن کروں سب لوگ کہتے ہیں نہیں کہ میں بھی ایک روپیہ دینا چاہتا ہوں اس لئے نہیں کہ ایک روپیہ دینا آسان ہے اس لئے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کا حصہ بنوں اس بڑے کام کے اس پننے میں اس یگیا میں اس حوان میں میں بھی اپنی آہوتی دینا چاہتا ہوں تمام لوگ کہتے ہیں پوچھتے ہیں فون کرتے ہیں میں اس کا کیسے حصہ بن سکتا ہوں اور پہلے ہی دن جب ایک روپے جرمانے کی بات ہوئی تھی اسی وقت میں نے ٹویٹ کر کے کہا تھا باقی کئی ساتھیوں نے بھی کہا تھا کہ اس کو تو راشت بھی آپ کی آندولن بنا دیجئے کہ اس دیش میں جو وقتی سچ بولنے کی ہمت کرتا ہے وہ کہے کہ میں پرشاند بوشن کے ساتھ ہوں میں اس کے ساتھ جڑنا چاہتا تو اس ویچار کو سوچ کے اس کے بارے میں ایک یوجنا بنا کہ ہم آپ کے سامنے آ گئے ہیں ون روپی ایوری ون تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی چچا کرنا چاہتا ہوں آج اس باتشیت کے اندر لیکن دو سوال پہلے آئے ہیں پہلے میرے کو موقع ملنے نہیں ملا پورا ان کا جواب دینے کا آپ نے کچھ سوچ لیا ہوگا ایک تو خیر جو سڑک پہ چلتو بات چلتی ہے یہ چلائی کچھ لوگوں نے جن کے پاس شاید کرنے کو اور کچھ تھا دیکھو 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 اس آدمی کا دام ایک روپیہ رکھا ہے ایک بڑے عبینیتہ صاحب ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا دیکھو تو پرشاند بھوشن پی بھیانگ کرتے ہوئے دیکھو تو اس آدمی کی قیمت ایک روپیہ اچھا تو ہوئی میری جواب دینے کی کہ صاحب اگر مانہانی کا مقدمہ چلتا ہے کوئی بڑے آدمی کے بارے میں تو وہ آدمی کورٹ میں جا کے کہتا ہے میری بہت بڑی خیاتی ہے میری بہت بڑی ریپوٹیشن ہے میری ریپوٹیشن کو دھکا لگا ہے مجھے اتنے کروڑ روپیہ معافجہ ملنا چاہیے تو جب معافجہ ہوتا ہے وہ جس کی اب وہ ماننا ہوئی اس کی قیمت کے حساب سے لگتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس آدمی نے کیا اس کی اتنی قیمت ہے معافجہ کا تو یہ سے دانت ہے جس وقتی کی اب وہ ماننا ہوئی وہ بتاتا ہے کہ اتنے کروڑ روپیہ مجھے ملنے چاہیے چونکہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں اتنی میری آمدنی ہے اتنی میری خیاتی ہے مجھے دھکا پہنچا تو اب آپ ہی بتائیے اگر ایک روپیہ دام لگا حالانکہ میں اس باتوں میں بشواز نہیں کرتا لیکن اگر ایک روپیہ دام لگا تو کس کا لگا کس کی عجت کا لگا آپ خود سمجھ جائیے ایسی ہلکی بات کا کیا جواب دیا جائے ایک تھوڑا سا گمپیر سوال اس جمانے میں اٹھا تھا کئی ساتھیوں نے میرے سے پوچھا میں نے انوپچاریک روپ سے سمجھایا بہت اچھے لیک بھی آئے لیکن پھر بھی میں نے سوچا میں ایک منٹ بتا دوں کیونکہ کئی لوگوں نے کہا کہ پرشاند جی نے ایک روپیہ جرمہ نہ دینا کیوں قبول کیا جیل کیوں نہیں قبول کیا اس کا اتر یہ ہے بھائی کہ جج نے سپریم کورٹ نے انہیں دو وکلپ نہیں دیئے سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ دو سجا ہے تم چاہے جو مرجی چن لو نہیں سپریم کورٹ نے کہا تھا تمہاری سجا ہے ایک روپیہ اگر تم اس سجا کو نہیں پورا کروگے تو پھر ہم اس پہ بشیش ایک ایڈیشنل دنڈ دیں گے نیائے کی بھاشا میں اس کو دو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں ایک مول دنڈ ہے اور دوسرا یدی آپ مول دنڈ نہ سوکار کریں تو آپ کو دوسرا دنڈ دیا جاتا ہے پرشانت بھوشن نے سپریم کورٹ سے مافی مانگنے سے انکار کیا کیونکہ اس کا ایک آدھار تھا انہوں نے کہا میں اپنی آتما کی آواج جو ہے جس کو جب بول رہا ہوں تو پھر میں اسے جھوٹا بول کے مافی کیسے مانگنوں آپ سے اور پرشانت بھوشن نے پہلے دن سے کورٹ میں کہا اور بلکل مہاتمہ گادی کے شبد ہے جو پرشانت بھوشن نے کہے تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ جو بھی دنڈ دیں گے اس کو سفیقار کروں گا خوچی خوچی آپ جو بھی دنڈ دیں گے سپریم کورٹ نے ایک دنڈ دے دیا ایک پینلٹی دے دیا اب پرشانت بھوشن اگر کہیں کہ نہیں مجھے آپ کی پینلٹی سفیقار نہیں ہے اس کا کیا آدھار ہے کوئی آدھار تو ہوگا نا مافی نہ مانگنے کا ایک نیتک آدھار تھا سپریم کورٹ کی پینلٹی نہ مانگنے کا اس وقتی کے پاس کیا آدھار ہے جو کہ چکا ہے کہ میں خوشی خوشی آپ جو بھی دنڈ دیں گے سفیقار کروں گا اس سے ایک دن پہلے ٹائمز آف اڈیا میں ریپورٹ آ چکی تھی جہاں پرشانت بھوشن نے کہا تھا ہاں میں جیل جانے کیلئے تیار بیٹھا ہوں کچھ کتابیں لکھوں گا کچھ پڑھوں گا جو ستھی ہوگی وہ دیکھی جائے گی سہنے کو تیار ہے میری پتا جی نے کیا ہے میری دادی نے کیا ہے ہم بھی کر لیں گے اس وقتی کو پاس کیا عدھکار بچتا ہے یہ کہنے کا کہ نہیں سپریم کورٹ نے مجھے جو دنڈ دیا ہے وہ مجھے سویکار نہیں ہے کیوں کساب مجھا نہیں آیا جیل میں جانا ہے میرے کو اگر پرشانت بھوشن یہ کہتا تو لوگ کیا کہتے کہ ساب حجیب جد ہے یہ تو خندق ہے یہ صدحانت نہیں ہے آدرش نہیں یہ تو خندق ہے یہ تو آدمی کہہ رہا ہے کسی نہ کسی تیرے میرے کو جیلی بھیجو نہیں تو میں مانوں گا نہیں یہ کوئی کشتی نہیں تھی یہ صدحانت کا سنگھرش تھا یہ نیائے کا سنگھرش تھا یہ آتما کی آواز کا سنگھرش تھا یہ سچ کا سنگھرش تھا اور چونکہ پرشانت بھوشن سچ کے ساتھ کھڑے تھے ان کے پاس ایک ہی وکلت تھا کہ کورٹ جو سجا سناتا چاہے وہ جیل تھی چاہے وہ دو ہجار روپیہ تھا چاہے وہ ایک روپیہ تھا جو دنڈ سناتا اس کو سویکار کرتے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ماملہ اس دنڈ پہ روکا نہیں ہے کورٹ کے ججمنٹ کے اندر جو کچھ ٹپڑیاں کی تھی اس کے اندر اشارہ کیا گیا تھا کہ پرشانت بھوشن کے اوپر بار کاؤنسل چاہے تو کاریوائی کر سکتی ہے اور ابھی لیٹیسٹ خبر یہ ہے کہ بار کاؤنسل نے اس کاریوائی کی بھومی کا بنانی شروع کر دی ہے یعنی کہ پرشانت بھوشن کو وقالت کے ادھکار سے کیسے ہٹایا جائے کیسے چھینا جائے اس سب کے کھیل بھی شروع ہو چکے ہیں یہ کھیل چلیں گے جب کوئی سچ کے لیے لڑنے کو نکلتا ہے وہ اس سب کے لیے تیار ہو کے چلتا ہے پرشانت بھوشن نے جو ایک روپیہ دینے کا فیصلہ کیا ہے دیش بھر سے لوگ کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ چاہتا میں بھی بھیجوں سپریم کورٹ کی ریجسٹری میں اب ریجسٹری تو سوکار کرے گی نہیں وہ ایک روپیہ تو کیا کریں گے ہم نے بات کی پرشانت جی نے سوچا سب ساتھیوں نے مل کے سوچا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے دیش بھر کے لوگ ایک ایک روپیہ دینا شروع کرے اور آپ اس وقت جو انوار لگ بگ ایک ہزار لوگ جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں جو بات لائیو سن رہے ہیں بعد میں جو سنیں گے وہ ان سے بھی آپ سب لوگوں سے میرا نورود ہے کہ اگر ہم سچ کے ساتھ ہیں تو ہم ایک روپیہ دیں کہاں دیں اس کے لئے ہم نے ایک فنڈ create کیا ہے truth fund ستے نہیں سچ کے لئے بھی فنڈ ہونا ہے دنیا کے اندر تمام چیزوں کے لئے دندفند کے لئے بھی فنڈ رہتے ہیں سچ کے لئے بھی ہونا چاہیے ایک truth fund ہم نے create کیا ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ اسی facebook live کے ساتھ poster ہوگا آپ کو اس کا جو box ہے اس box کے اندر پوری سوچنا ملے گی چاہے آپ UPI سے payment کرنا چاہے چاہے آپ credit card سے payment کرنا چاہے چاہے آپ NEFT سے payment کرنا چاہے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیے swarajabhyan.org slash ستے میں بجائے swarajabhyan.org slash ستے میں بجائے وہاں جائیں گے تو آپ کو ایک لنک ملے گا اس لنک پہ جا کے آپ click کریں گے تو آپ چاہے تو ایک روپیہ چاہے تو جیادہ payment کر سکتے ہیں تین ترین کے payment آپ کر سکتے ہیں ایک آپ چاہے تو اپنی طرف سے ایک روپیہ دے دیجئے جیسے میں نے کہا UPI کے تحت Google Pay ایسا کچھ دو تین طریقے ہوتے ہیں بھائی میں استعمال کرتا نہیں مجھے زیادہ پتا نہیں ہے لیکن دو تین طریقے ہیں اس کے جریعے ایک روپیہ دیا جا سکتا ہے میں نے خود دینے کے ٹرائل کر کے چیک کیا ہے اس کے لیے بتا رہا ہوں دوسرے طریقے ہیں جس میں انہوں نے لیمٹ لگا رکھا ہے کہ کم سے کم 11 روپیہ دینے ہوں گے کم سے کم 10 روپیہ دینے ہوں گے ایسی طرح کی لیمٹ تو تین طریقے پہلا کہ آپ اپنی طرف سے ایک روپیہ دیں اپنا نام بھیجیں اپنا contact details ضرور بھیجیں کیونکہ مہت ایک روپیہ سے زیادہ اس بات کا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑیں وہ ایک آواز اور وہ اس سے پاورفل کوئی میڈیا نہیں تو ایک روپیہ کا مطلب سچ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑی ہوئی ایک آواز اپنا نام ضرور بھیجیں contact details ضرور بھیجیں ہم اس سے جوڑی آپ چاہیں تو ایک روپیہ کیوں بھیجیں آپ اپنی طرف سے زیادہ بھیج سکتے ہیں کس کام آئے گا میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں زیادہ بھیج سکتے ہیں اور زیادہ بھیج سکتے ہیں ایک ہی کیوں ایک ہجار ایک سو گیارہ ایک لاکھ گیارہ ہجار ایک سو گیارہ جو آپ کو پسند ہو جو سنکھے آپ کو پسند ہو آپ اس میں بھیجئے آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں صرف اپنے لیے میں اپنے دوستوں ساتھیوں جانکاروں ایسے سچ کے جتنے بھی آپ کے سہیوگی اگر آپ گیارہ لوگوں سے بات کر کے ان گیارہ لوگوں کا نام اور پتہ بھیج کے آپ گیارہ روپے بھیجتے ہیں تو اس کا کوئی جواب ہے کیونکہ وہ گیارہ سپائی جو وہ ایک سو گیارہ روپے سے بڑا ہے وہ ایک ہزار روپے سے بڑا ہے جہاں گیارہ لوگ جو گیارہ دس پچاس سو دو سو جتنے بھی لوگوں سے آپ ایک ایک روپےہ لیں ان کی طرف سے آپ ان کی لسٹ بھیجیں پورا کچھ کریں تو وہ یہ جو truth fund ہے یہ بہت مجبورت اب آپ سوچیں گے یہ کون truth fund ہے کون چلائے گا کیسے ہوگا اس کا پیسہ سواراج ابھیان میں آئے گا سواراج ابھیان راجنیتک پارٹی نہیں ہے سواراج ابھیان ایک سنگٹھن ہے جس کے سنستھاپک ادھیاکش پروفیسر ارند کمار تھے اس کے بعد پرشاند جی اس کے سنستھاپک ادھیاکش رہے پھر ایک تقنیقی کارن کی وجہ سے وہ اس کے سنستھاپک ادھیاکش نہیں رہے لیکن پرشاند بھوچن جس سے جڑے رہے ہیں سواراج ابھیان کے فنڈ میں جائے گا سواراج ابھیان کی طرف سے الگ سے truth fund بنایا جائے گا اور دیش کے کچھ ایسے لوگ جن کی پورے دیش بھر میں ساکھ ہے ان دو پانچ لوگوں کی ایک کمیٹی بنا کے وہ کمیٹی تیع کرے گی اس truth fund سے کیا کیا جائے لیکن اس کا مولودشہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک کہانی کے جانے میں بار بار کہتا ہوں اس دیش میں ایک نہیں ہجاروں پرشاند بھوچن ہے یہ بات سن کے عجیب لگے گی کئی لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ نئے نئے اس سے پرشاند جی کی کہیں ساکھ گھٹتی تو نہیں ہے دنیا میں تو ایک ہی پرشاند بھوچن ہوتا ہے لاکھوں میں سے ایک لیکن میں پرشاند جی کو جانتا ہوں سب سے پہلے وہ خود کہیں گے کہ نئے نئے مجھے ایسا ہیرو مطبناو مجھ سے زیادہ مشکل کام کرنے والے بہت لوگ ہیں تو میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں ایک ویکتی کی میں کہتا ہوں نا ہجاروں پرشاند بھوچن ہیں ان میں سے ایک کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں ویکتی کے طور پر روپ سے وہ کہانی یاد جاتا ہوں سن دوہجار پندرہ میں میں چھتیس گڑ گیا وہاں سبھا سماپت ہونے کے بعد ایک ویکتی مجھے ملے کہا کہ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا میں بولنا چاہتا تھا اس سبھا میں کسانوں کی سبھا تھی میں نے کہا آپ مجھے اب بتائیے انہوں نے کہا کہ چھتیس گڑ میں فسل بیما کے نام پہ بہت بڑا فراؤڈ ہو رہا ہے اس جمعانے میں پردھان منتری فسل بیما یوزنا نہیں آئی تھی اس سے پرانی یوزنا تھی جس کو weather linked insurance scheme بولا جاتا تھا موسم کے آدھار پہ کسان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کا بیما ہو گیا آپ کے یہاں بارش کم ہوئی بارش کم ہوئی تو آپ کو اتنا پیسہ دے دیا جائے گا تو بارش کے آدھار پہ weather کے آدھار پہ موسم کے آدھار پہ بینا یہ جانچ کیے کہ آپ کو actually نقصان ہوا یا نہیں آپ کو پیسہ دے دیا جائے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے آپ کے علاقے میں اتنی بارش ہوئے یہاں پہ یہ ہوا نقصان ہوا سوخا پڑا اس کے حساب سے دے دیا جائے گا سو ان سجن نے نام تھا رما شنکر گوبت انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں تو بہت بڑا فراڈ چل رہا ہے اب فراڈ کی باتیں دنیا میں ہمیشہ کرتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کہتا ہے ساں بہت بڑا فراڈ چل رہا ہے بس آپ آ جائیے بس پرشان جی کو کہیے کچھ کروا دیجئے اس کے بارے میں میں نے کہا کہ آپ پرمان لے کے آئیے بینہ پرمان کے تو میں کیسے ماننوں کی فراڈ چل رہا ہے تو دوہزار سولہ میں رما شنکر گوبت جی میرے پاس آئے دلی میں اتنے کاغجوں کا گتھا لے کی میں سچ بتاتا ہوں کوئی وکیل کوئی ریسرچر اس سے اچھی ریسرچ نہیں کر سکتا جو رما شنکر جی نے کی رما شنکر جی وکیل نہیں ہے وہ خود کہتے ہیں میں تو بھائی انپڑ آدمی ہوں بارہ پاس ہوں حالانکہ جو ریسرچ انہوں نے کی میں نے کہا رما شنکر جی کوئی پیس جسٹویٹ ایسا کام نہیں کرتا جیسا آپ نے کیا ہے وہ ایک ایک جلے ایک ایک بلوک میں کتنی بارش ہوئی سرکار کے حساب سے کتنی ہوئی اور بیما کمپنی نے اپنی تھگی سے کیسے دکھائی اس کا حساب لے آئے اور انہوں نے بتایا کہ کیسے کروڑوں روپے کا چونہ کسانوں کو سب سے گریب چھتیز گڑ کے گریب کسان کو پرائیویٹ انشورنس کمپنیاں کس طرح سے لوٹ رہی تھی اس کا پرمان لے کے رما شنکر جی آئے پرشان جی کے پاس ہم گئے پرشان جی نے کہا معاملہ شروع تو چھتیز گڑھائی کورٹ میں ہی ہوگا اس کے بعد اوپر آئے گا رما شنکر جی ایک وقتی کسان ایک سادھارن کسان پچھلے چار سال سے لڑتا رہا لڑتا رہا بولتا رہا بلکل سپشٹ روپ سے کہتا رہا بنا کسی سے ڈرے تمام ترے کہ لالا چائے تمام ترے کہ یہ دھمکی آئی وہ آدمی ہائی کورٹ میں گیا ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا پورا قصہ بھی آپ کو میں نہیں بتاؤں گا وہ سب ہوا لیکن رما شنکر پر گپت کھڑے رہے سنگھرش کرتے رہے ستھانی ایس تر پہ مافیا کچھ تھے بھو بافیا سرکاری جمین پہ قبضہ کر رہے تھے ان کے خلاف لڑ رہے تھے اور پتہ ہے کیا ہوا اس سال چار مائی کو اچانک مجھے خبر آئی رما شنکر جی گھائل ہے میں نے کہا کیا گھائل ہوئے میرے مند میں پہلے وہ آیا کہ انشورنس کمپنی کچھ یہ سب معاملہ تو نہیں ہے پتہ لگا وہ ایک بھو مافیا کا ویروت کر رہے تھے وہاں پہ جو سرکاری جمین پہ قابض ہو رہا تھا ان کی جمین پہ نہیں اور اس بھو مافیا نے کوویڈ کا فائدہ کرونا وائرس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چار مائی کو ان پہ جان لیوہ حملہ کیا رما شنکر گھپت کے اوپر منیندر گھڑ کر کے یہ کوریا جلے کا 36 گھڑ کا علاقہ ہے جان لیوہ حملہ دونوں ہاتھوں میں سات فریکچر باقی شریر میں پل ملا کے بارہ فریکچر ربز کے اوپر پسلیوں میں فریکچر ہوا جان کیسے بچ گئی اب بس کہ یہ اوپر والے کا شکر تھا کہ جان بچ گئی پتہ لگا ہم سب لوگوں نے کورونا وائرس کہیں جا نہیں سکتے فون کیا میں نے 36 گھڑ کے مکہ منتری کو انرود کیا کہ اس کی جان بچانے کے لیے کچھ کیجئے تب جا کے ایمز ملا رائیپور کا ایمز ملا جس کے اندر ان کا علاج ہوا اب پندرہ دن کے اندر شاید رما شنکر جی استھیتی میں آ جائیں کہ چلنے پھرنے لگ جائیں کھڑے ہو جائیں کس لیے کہ اس ویکتی نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا کیول سارو جنک سماج کے حد کے لیے سنگھرش کیا اور جو ان پہ حملہ کرنے والوں کا کیا ہوا ان کو اگرم جمانت مل گئی ہے اگرم جمانت ایڈوانس پہ ان کو مل گئی ہے بیل مل گئی ہے مکھے منتری کہتے ہیں رما شنکر جی بہت اچھے آدمی ہیں سماج کے لیے سنگھرش کرتے ہیں کسی کو بخشا نہیں جائے گا لیکن ان پہ کھلن کھلہ حملے کرنے والے چھٹا گھوم رہے ہیں اور رما شنکر گھت آج بھی سنگھرش کر رہے ہیں ایسے اس دیش میں میں کہتا ہوں یہ ایک پرشاند بھوشن ہے سچ پرشاند بھوشن کے پاس بھی ہے سچ رما شنکر گھت کے پاس لیکن پرشاند بھوشن کے پاس ویزیبیلیٹی جب ان کے خلاف کچھ ہوتا ہے چار لوگ نوٹس کرتے ہیں میں فیس بک لائف کرتا ہوں دیش کے اخبار ایڈیٹوریل لکھتے ہیں ٹی وی پہ بھی خبر چل جاتی ہے لیکن جب رما شنکر گھت کی جان پہ حملہ ہوتا ہے خبر لگوانے کے لیے میں اور 36 گڑھ کے کچھ اچھے پترکار ترس جاتے ہیں فون کرتے ہیں بھائی چھوٹی سی خبر تو لگا دو اس آدمی کے اوپر جان لے وہا حملہ ہوا ہے سماج کی سیوہ کرتے خبر نہیں لگتی تو رما شنکر گھت کے پاس ویزیبیلیٹی نہیں پرشاند بھوشن کے پاس ویزیبیلیٹی ہے پرشاند بھوشن کے پاس کم سکم کتنا سادھن ہے کہ اس کو یہ چنتہ نہیں کرنی پڑتی کہ اگر میرے کو جیل میں ڈال دیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا پریبار کا کیا ہوگا کھانا کیسے چلے گا اس کی چنتہ نہیں لیکن دیش کے نجانے کتنے ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں جن کو اس سب کی چنتہ یہ روج خبر آتی ہے کوئی آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ اچانک ٹرک کے نیچے آ گیا میگھالے کی آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ مکہم ان کے اوپر جان لیوہ حملہ ہوا کہیں کوئی سینڈ مافیا نے کچھ کر دیا کہیں کوئی پترکار گائب ہو گیا اس کا پتہ ہی نہیں لگا کہیں کسی وکیل کو دبا دیا گیا یہ تمام پرشانت بھوشن اس دیش میں ایک نہیں ہجاروں پرشانت بھوشن اور یہ جو ایک پرشانت بھوشن کے خلاف ایک سنسطہ نے جو کیا اس کی سچی ہمارے لیے اس کے لیے سچ میں جدی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس ایک پرشانت بھوشن کے لیے مت بھولیے ان ہجاروں پرشانت بھوشن کے لیے سچ کی آواز تاکہ جس طرح سے سر اونچا اٹھا کے اس دن شام کو جب سپریم کورٹ نے ان کے ایک روپے کا فائن لگایا تو پریس کانفرنس تھی میں بھی ساتھ میں بیٹھا تھا جب آخر میں پرشانت جی نے ستے میں بجائے رما شنکر گپت انت میں کسی دن سپریم کورٹ سے باہر نکلیں کاغج لیتے ہوئے اور کہہ سکے ستے میں بجائے انت تیمہ نے لوگوں کو ٹھگنے والے لوگوں کو سجا دل پائی انت میں میگھالیا کی ہماری ساتھ ہی مکھیم کہہ سکے اراریا میں اس لڑکی جس کے ساتھ بلاتکار ہوا اور جس کو خود ہی جیل میں ڈال دیا گیا اس کے ساتھ سنگھر کرنے والے بول سکے ستے میں بجائے سدھا بھارت واج اور بھیما گورپ کورے گاؤں کے کان میں گرفتار ہوئے ہمارے ساتھ ہی آنند تیل تمڑے جی وہ بھی ایک دن کہہ سکے ستے میں بجائے بس یہ جو ٹروت فنڈ ہے نا کیولی اس لیے یہ ایک روپیہ پرشاند بھوشن پندلہ تاریخ تک سپریم کورٹ میں دے دیں لیکن تب تک ہم سب لوگ مل کے کہیں پرشاند بھوشن تم اکیلے نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں ایک روپیہ بھی سوا لاکھ ہے لیکن سوا لاکھ بھی دے دیں وہ بھی بہت بڑی چیز وہ بھی جوہے گا ہر طرح سے ہم اس دیش میں ایسا ٹروت فنڈ کریں جس میں اس دیش کے کسی بھی کونے میں کسی وقتی کو دبایا جا رہا جس کے پاس وکیل نہیں ملتا اتنے لوگ فون کرتے ہیں بھائی صاحب ایک وکیل کھڑا نہیں ہو رہا کمپنیوں نے وکیلوں کو خرید لیا ہے کیا کرے لیگل پروفیشنل ہیلپ نہیں دلوائی جا سکتی کیونکہ آفٹرال وکیل کے پاس جائیں گے وہ اپنی پروفیشنل فیس تو لے گا فیس اس کی کون دے گا جو سچ کے لیے لڑ رہا ہے اپنے گھر بار کو پھوک کے کام کر رہا ہے وہ اس کی فیس کہاں سے لائے گا اس کے لیے ٹرُوث فنڈ کام کرے گا ان کے لیگل ایسسٹنس دلوانے کے لیے ان کی آواز کو مخر کرنے کے لیے ان کی آواز کو اوپر اٹھانے کے لیے ایمپلی فائی کرنے کے لیے یہ کام ٹرُوث فنڈ کرے گا ٹرُوث فنڈ کا کام کسی سنگٹھن کسی راجنیتی کے لیے نہیں کیا جائے گا اس کا کیول اور کیول میں آپ کو وقتی کا تاشواسن دیتا ہوں پرشان جی کی طرف سے دیتا ہوں کہ اس ٹرُوث فنڈ کو مینیج کرنے کی جو کمیٹی بنے گی ایسے لوگوں کی ہوگی جو کساروجنک جیون میں جن کی ایک ساہ جو ایک ایک پیسے کا حساب کرے گی ایک ایک پیسہ دوبارہ لگا دیا جائے گا سب طریقے ہیں یو پی آئی سے کر سکتے ہیں اینی ایف ٹی سے کر سکتے ہیں آپ ایک چیک بھیج دیجئے اپنے دوسرے دوستوں سے کیجئے اور جن جن کی طرف سے بھیجیں سب کا نام اور کوئی کانٹیک ڈیٹیل ای میل فون جو بھی آپ کو لگتا ہے ووٹس ایپ جو بھی طریقہ بھیج سکتے ہیں ایک کانٹیک ڈیٹیل بھیجئے تاکہ نشیت ہو سکے ہاں بھئی یہ بھیجتی سچ مجھ کھڑے ہیں بھارت کا کوئی بھی ناغرے یہ بھارت کے جو ناغرے نہیں ہیں ان سے میں معافی مانگتا ہوں ان سے ہم نہیں لے پائیں گے پیسہ تقنیقی روپ سے شاید possible ہے لیکن ہم نہیں لینا چاہتے بھارت کا ہر ناغرے بھارت کا کوئی بھی ناغرے اس مہم میں جڑنا چاہے آپ سب سے میاندرود کرتا ہوں آپ اس روپی ون ایوری ون ٹرث فن سچ کی جو ندھی ہے اس آندولن میں جڑیں دوسروں کو جڑیں یہ انفرمیشن شیئر کریں تاکہ جب پندرہ ستمبر کو پرشاند بھوشن ایک روپیہ دیں تو پرشاند بھوشن کو پتا ہو کہ میرے پیچھے اس ایک روپیہ کے پیچھے کتنی طاقت ہے اس کے پیچھے کتنی آواج ہے کتنے لوگوں کی آتما ہے کہ یہ دیش بزدلوں کا دیش نہیں ہے یہ دیش ہمت والوں کا دیش